اکثر آپ نے نیوز میں اسلاموفویہ کا نام سنو ہوں گے کئی لیڈر ہیں جو اسلاموفویہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے لیڈرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلاموفویہ کو کاؤنٹر کرنا چاہیے میرا نام فیصل ایات ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلاموفویہ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اور کس طرح آج کی دنیا میں یہ مسلمانوں اور غیر مسلم کے ریلیشنز جو ہیں ان کو ڈیٹرمائن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے ویز ہیں جن کے دروہ ہم اسلاموفویہ کو روک سکتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اسلاموفویہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرسیو تھریٹ ہے اسے ریسزم بھی کہا جاتا ہے زینوفویہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی بیس پہ جو نون مسلم ہیں وہ وائلنٹ پرپیچویٹ کرتے ہیں اگیس مسلم اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس کو تین سے چار میجر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہسٹری سیونٹ ٹو ٹین سنچری ہے پھر اس کے بعد آٹومنس کی ہسٹری ہے جس میں تھرٹین سے نائنٹین سنچری تک ہے پھر نائنٹین سنچری سے ٹوینٹی ایس سنچری تک ہے اور اس کے بعد 2001 سے لے کر ایک پریزنٹ ہسٹری ہے اگر ہم سٹارٹ میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسلام وہ ریلیجن تھا جو کرسچینٹی کے بعد میں آیا اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک ریلیجن بعد میں آرہا ہے تو اس سے پہلے جو ریلیجن ہوگا وہ اس کو برا سمجھے گا اس کو غلط کہے گا یہی اسلام کے ساتھ ہوا اور اوپر سے کیا ہوا کہ نائنٹ سنچری میں جب مسلمانوں نے سپین کو فتح کیا اور کروسیڈز ہوئی اس میں مسلمانوں کے خلاف ایک وائلٹ ایمیج کریئٹ کیا گیا اس کی بنا پہ کیا ہوا کہ جو لوگ ویس میں تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے یورپ سیولیزیشن کا سنٹر آئے ان میں ایک ڈھر کریئٹ ہو گیا وہ مسلمانوں کو باربیرین کنسیڈر کرنا سٹارٹ ہو گئے اور اس طرح اسلام جو کہ پیورلی ایک ریلیجن آف فیس تھا اس کو ریلیجن آف وائلنس ڈیکلیئر کر دیا گیا پھر کیا ہوتا ہے 1543 میں آپ کے پاس آٹمن ایمپائر کا رائز ہوتا ہے اب جب ہم آٹمن ایمپائر کو دیکھتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ کرسٹین سٹیٹس بھی تھی اب جب آپ کے پاس آپ کے جو سبجیکٹس ہیں کرسٹین ہو تو آپ سے کچھ ایسے ایکٹس ہو جاتے ہیں جن کی بیس پہ آپ کو کرول کنسیڈر کیا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوا انہوں نے جو ان کرسٹین سٹیٹس تھی ان کو بیڈلی ٹریٹ کیا اور جب وہ آزاد ہوئی 1923 میں تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کے خلاف ایک ایمج کریئٹ ہو گیا اس کے بعد جو اگلا میجر فیز آتا ہے وہ 19 سنچری سے 20 سنچری کے درمیان آتا ہے جو کہ 1900 اور 2000 بنتا ہے اب اس کے درمیان ایک وار چلتی ہے بیٹوین کیمینزم اور کیپیٹلزم اس میں آپ کے پاس مسلمانوں کا جو رول ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن دو ایمٹس ہیں جو میجر آتے ہیں اور آ کر دوبارہ اسلاموفوبیا کو گف رائز کرتے ہیں پہلا وہ تھا 1974 میں جب آئل پروڈیوسنگ عرب کنٹریز نے آئل امبارگو لگا دیا اب یہ چیز نون مسلم کے لیے بڑی خطرناک تھی کیونکہ جو ان کی ایکانومیز تھیں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹسی آن ڈا آئل اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیمیل پی ہنگٹن آتا ہے وہ اپنی بک لکھتا ہے کلیش آف سیویلائزیشنز اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ ہے یہ ختم ہو چکی ہے اس میں جو کمیونزم ہے وہ ہار چکا ہے اور کیپٹلزم جیت چکا ہے لیکن یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اب یہ جنگ لیبرل ڈیموکریسیز کی اور جو ریلیجیس آئیڈیالوجیز ہیں ان کے درمیان ہوگی اور اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں جو مین سٹریم ڈیلیجن تھا وہ آپ کے پاس اسلام تھا سو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ایک وائلنڈ ایمیج تھا یا جو نفرت تھی وہ انکریز ہوتی جاتی ہے اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں سب سے پہلے اگر ہم اورینٹل لسٹ کا کونسپٹ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیسک وجہ ایک نومک کلونائزیشن تھی جس میں کیا ہوا کہ جو ویس تھا اس نے پوری عرب کنٹریز کو اور مسلم کنٹریز کو کلونائز کرنا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایمیج کریئٹ کیا یہ تو وہ پرانے لوگ ہیں اس کے بعد اگلی اس میں جو چیز جو ڈیفنٹ ایکڈیمکس لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر نائنٹی نائنٹیز آپ کے پاس گلوبالائزیشن پیک پہ تھی لیکن گلوبالائزیشن جو ہے وہ مسلم کنٹریز میں اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں کر پا رہی تھی جس طرح دوسری کنٹریز میں تھا سو ایزا ریزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام کو ایک ریگریسیو ریلیجن کے طور پر پیزنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا یہ تو پروٹیکشنیسٹ ہیں اگر ہم سوشل اکنامک اور پولیٹیکل فیبرک میں اس کو دیکھتے ہیں تو سوشل میں انہوں نے کہا یہ تو ڈیسونیسٹ ہیں یہ انٹرلیکچولی بینکرپٹ ہیں ان کی کوئی مارل ویلیوز نہیں ہیں ان میں دوسروں کے خلاف ایک انہینٹ نفرت ہیں پھر وہ پولیٹیکل میں انہوں نے کہا کہ ان کا جو ویئن ہے وہ ایکسپنشنیسٹ ہے جس کے بارے میں ہنڈی کسینجر نے بھی اپنی بک میں کہا ہے کہ مسلمان ایک ایکسپنشنیسٹ پولیسیز پر بلیو کرتے ہیں سو ایزا ریزلٹ کیا ہوا کہ ان کے مائنڈ میں یہ آیا کہ اگر یہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے تو یہ تو اپنا شریعہ لا امپوز کر دیں گے پھر اس میں یہ تھا کہ یہ مومن کو رائٹس نہیں دیں گے اور ویسٹ جو ہے اس چیز کو لے کے بڑا سنسٹیو ہے پھر اس کے بعد اکنامک موڈل پہ بھی تنقید کی گئی کہ ان کے ہاں حلال حرام پایا جاتا ہے ان کے ہاں آپ کے پاس ایک زکاة کا سسٹم پایا جاتا ہے جو کہ بالکل اپوزٹ تھا آپ کے پاس جو کیپٹلس سسٹم پرویل کر آیا سو ان ساری چیزوں میں اسلاموفبیا بڑھتا گیا لیکن پیک ہمیں دو پانٹس پر دکھائی دیتی ہے ایک نائٹین نائٹی سیون میں رنی میڈ ریپورٹ آتی ہے جس میں اسلام اور نون مسلم جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کے دنمیان کمپیریزن کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اسلام ایک ریگریسیو ریلیجن ہے اس کے آئیڈیاز آتوڈاکس ہیں پروکیل ہیں یہ وائلنٹ ہے مطلب آل تا نیگیٹیو ٹھنگز اباؤڈ اسلام وہ انہوں نے پرپیچویٹ کی سو ایدہ ریزلٹ انہوں نے اسلام کو ریلیجن آف وائلنس ڈیکلیئر کر دیا 2001 آ جاتا ہے آپ کے پاس وار عن ٹیررزم سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ جو ڈیفرنٹ ایکڈیمکس ہیں ان کے مطابق امریکہ کو ایک ہائپوثیٹیکل اینمی چاہیے تھا اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے اراک اور افغانستان کو انویڈ کرنا ہے تو مجھے کوئی ایک ایسی آئیڈیالوجی لے کے آنی پڑے گی جو کہ بلکل فٹ ہو انہوں نے کہا کہ اس کی جو 9-11 کے ٹیررز اٹیکس ہیں ان کے سول ریسپونسیبل مسلمز ہیں اب انہوں نے ایک ریزن مل گئی اور انہوں نے یہاں پہ انویڈ کر دیا اور پوری دنیا میں یہ ایمیج کریئٹ کیا کہ مسلمان ٹیررز ہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کا جو ریلیجن ہے اسلام وہ بھی ٹیررزم کو پرموٹ کرتا ہے یہ چیز چلتی رہتی ہے 2009 آ جاتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ایک ریولوشن آتی ہے سی این این اور دوسرے جو میڈیا آوٹلیٹس ہیں وہ اس آڈیالوجی کو اور زیادہ پرپیچویٹ کرتے ہیں اور یہ آپ انیلسز دیکھ سکتے ہیں کہ اس انیلسز میں بھی اب پوسٹ 2010 اسلام کے خلاف سینٹیمنٹس زیادہ ہوئے آہستہ ہم مسلمز جو ہیں ان کو الینیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا گیا کچھ اور بھی چیزیں ہوئیں جن میں اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو مسلمز ہیں انہوں نے مائگریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ٹورڈ ویسٹرن کنٹریز یورپ ایک دیسٹینیشن تھی یو ایس ایک دیسٹینیشن تھا اور یوکی ایک دیسٹینیشن تھی جب انہوں نے وہاں پہ مائگریشنز کرنا سٹارٹ کی تو ایزا ریزلٹ کیا ہوا کہ ان کی جو مارکیٹ تھی اس پہ پریشر آیا اور انیپلائیمنٹ کریئیٹ ہوئی اور یہی پہ ایک اور ایڈیالوجی نے رائز کیا وہ تھی رائٹ ونگ پاپولیزم اب اگر ہم پاپولیزم کو سمپلس ٹرم میں دیکھیں تو یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو کلیم کرتی ہے کہ ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں اور رائٹ ونگ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی نیشن کو سپریم سمجھتا ہے اور اپنے آڈیاز کو آلٹی میٹ سمجھتا ہے اس کی سمپل سی مثال آپ کے پاس ڈانلڈ ٹرمپ ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے اس آئیڈیالوجی کو یوز کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک ایمیج کریئٹ کیا ایزا ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے انٹی ایمیگرینٹ لاوز بھی پاس کیے جن میں مسلمانوں کا جو ائرپورٹ پہ ہے چیک اپ ہوتا تھا نیوزی لینڈ میں کرائیس چرچ میں اٹیک ہو جاتا ہے کینیڈا میں مسلمانوں پہ اٹیک ہو جاتا ہے سو آل این آل جو ایک پولیٹکس تھی اس کو یوز کیا گیا فار در اون پرپوزز جس میں اسلام جو تھا وہ ایک مین وقتم بن گیا اس کے علاوہ جو ویسٹرن سکولرز تھے انہوں نے اپنی جو رائٹنگز تھیں اس میں بھی اسلام کو ایک باربارک ریلیجن کے طور پہ پریزنٹ کیا ایزا ریزلٹ کیا ہوا کہ ایک انڈویجول لیول پہ بھی مسلمانوں کے خلاف ایک سینٹیمنٹس کریئٹ ہوئے اور ایک آپ کے پاس جو سٹیٹ لیول تھا وہاں پہ بھی ڈیفرنٹ پولیٹیشن نے ایک ہی میں کریئٹ کیا اور ایزا ریزلٹ اسلامو کوبیا ماں انک اس سسائٹی میں پریولنٹ ہو گیا پرویسیو ہو گیا اور اس نے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی زندگی جو ہے اس کو مشکل کرتی اب یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ صرف اور صرف وہ رسپونسیبل ہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے اگر ہم اس ٹائم پہ اپنی مسلم کنٹریز کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ڈیفرنٹ سیکٹیرین ڈیوائیڈ تھی جس میں ایک سائٹ پہ ایران تھا ایک سائٹ پہ سعودی عربیہ تھا اور جو پروکسی وار چل رہی تھی میڈل ایس میں اور جو ہمارے انٹرنیشنل پلیٹ فارم تھے ایسی تھا جس میں ان کی جو انکپیسٹی تھی ٹو ٹیکل دیز ایشیوز اس نے بھی اسلامو فوبیا کو پرپیچویٹ کیا اس وجہ سے بھی ہم اسلامو فوبیا کو اس طرح سے کاؤنٹر نہیں کر پائے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا اب جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں اس میں پیس کی بات ہے جیسے اسلام میں ہے کہ لا اقراح فدین کہ there is no compulsion in اسلام جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا سو اسلام میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن کیا ہوا کہ ہم انڈویجولی فیل ہو گئے to represent the positive image of اسلام on international arena as a result کیا ہوا کہ ہم alienate ہو گئے پوری دنیا میں due to our beliefs اب جیسے آپ کے پاس ایک بڑی famous saying ہے کہ کوئی بھی religion terrorist نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو terrorist ہوتے ہیں جیسے ہم اسلام پہ دیکھتے ہیں تو اس میں دائش ہے اسلامی state of خورسان ہے جن کے اپنے beliefs ہیں کہ وہ اپنی ideology پہ believe کرتے ہیں وہ woman کی education پہ believe نہیں کرتے اس کے بعد وہ جہاد کو ایک ultimate freezeہ سمجھتے ہیں لیکن وہ جہاد کو اصولوں کو نہیں مانگ دیں لیکن ہم پوری دنیا میں یہ بتا ہی نہیں پا رہے کہ اسلاموفویہ کی یہ وجہات ہیں یہ اسلام کے ساتھ تو اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے اسلام کی بڑی contribution ہے in the world کہ وہ peace لے کے آئے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو misrepresent کرتے ہیں اس کو لیکن ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلاموفویہ کو counter کریں اور وہ steps لیں کیونکہ being muslim it is our responsibility ہم marginalize ہو رہے ہیں on the basis of our ideology سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا first step یہ ہے کہ be a good muslim be a torch barrier of islam کہ اسلام کو آپ نے represent کرنا ہے اب کیسے کرنا ہے آپ نے ایک role model بننا ہے practically دکھانا ہے کہ we are embodiment of these values وہ values کیا ہیں peace ہے justice ہے tolerance ہے equality towards all ہے اب جیسے خطبہ عجدت الودا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے فوقیت ہے تو صرف صرف ان virtues کی بنیاد پہ ہے جو اس دنیا میں perform کرتے ہیں پہلا step یہ ہے اس کے بعد ہمارے intellectuals ہمارے academics پہ ایک responsibility آتی ہے کہ وہ literature produce کریں جس میں یہ ساری values enshrine ہو کہ یہ values ہیں آج کی دنیا یہ تو نہیں دیکھتی کہ یہاں پہ آپ آپ سوچتے کیا ہیں وہ یہ دیکھتی ہے آپ نے لکھا کیا ہے پھر آپ کے practical جو aspects ہیں ان کے ساتھ اس کو match کرتی ہے سونے چاہیے کہ ایسا literature produce کریں ان کی ہی language میں کہ وہ ان کے ساتھ communicate کر سکے third step آپ کے پاس ہماری اپنی unification ہے جو ہمارے درمیان sectarian divides ہیں ان کو ہم ختم کریں unless and until ہم خود اکٹھے نہیں ہو رہے ہم پوری دنیا کو کیا image دکھائیں گے پھر OIC کے platform کو use کریں to counter Islamophobia اپنی بات کو اس platform کے ثروب بتائیں اب جیسے عمران خان صاحب ہیں انہوں نے United Nation کی جنرل assembly ہے وہاں پہ اس issue کو raise کیا اور اسی وجہ سے 15 març اسلامophobia کو counter کرنے کے لیے ایک day کے طور پہ اس کا تقرر کیا گیا اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو steps ہیں ان کو لے اور ایک positive image spread کر سکتے ہیں in the world دوسری سائیڈ پہ جو west ہے اس پہ بھی ایک responsibility آتی ہے وہ responsibility کیا ہے کہ اب پوری دنیا میں ان کو یہ understand کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی religion itself terrorist نہیں ہے انہیں ایک tolerant وین اپنانا پڑے گا ٹھیک ہے انہوں نے جو invade کیا انہوں نے عراق اور افغانستان میں invasion کی وہ ان کے political interest ہے لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ نقصان انہوں نے کس کو پہنچایا اسلام کو ابھی ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو almost 60 سے 65% مسلم ہیں اس دنیا میں اگر آپ کی ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے تو آپ کیسے دنیا میں peace لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح جو terrorist organizations ہیں ان کو terrorist organization کے طور پر دیکھا جائے اور ان کو اس way میں ہی counter کیا جائے نہ کہ ان کو link کیا جائے with Islam اسی طرح جو different اور countries ہیں جو مسلمانوں کے against different violent approaches جو ہیں وہ لے کے چل رہی ہیں جس میں چائنہ میں یوگر مسلم کا issue ہے اس کے بعد جس میں پلسطین میں مسلم ہیں جس میں کشمیر میں مسلم ہیں تو ان کو بھی counter کیا جائے اور ان کو excuse نہ دیا جائے کہ اسلاموں کو بھی ہے اس کی وجہ جیسے بڑی famous example ہے کہ بھارت نے کیا کیا کہ اس نے EU disinfo lab کو use کیا اور جو کشمیر کی freedom fighting moment اس کو انہوں نے terrorist moment declare کر دیا recently ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ تو سارے fake accounts تھے کہ وہ تو بھارت کی طرف سے control کیا جا رہے تھے to project a face fake image کشمیری struggle so as a result پوری دنیا میں ہمیں یہ بھی realize کروانے کی ضرورت ہے کہ islamophobia itself ایک برائی ہے جس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم اس کو ختم نہیں کریں گے تو دنیا میں peace نہیں آسکتا peace کیوں نہیں آسکتا کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان رہ رہے ہیں اگر ہمیں آگے چلنا ہے تو ان کو بھی ساتھ لے کی چلنا پڑے thank you